آپ اسلام علیکم آج کے بعد آپ کو کسی بات کی ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے ہر برطن لشکاریں مرے گا صرف کچھ سیکڑوں میں پانچ منٹ کی ٹوٹل یہ ویڈیو ہے چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے صرف پانچ منٹ کے اندر آپ لوگ خود دیکھ لیں گے کہ کتنے کتنے زبردست جادو ہو جائیں گے آپ لوگوں نے قدو کش کر لینا ہے صرف دو عدد چمچ کے حساب سے جو ہمارا برطن دونے والا سابن ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے ایک چمچ جو ہے وہ لیمن کا ملا دینا ہے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ساتھ ہی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جگہ تین بڑے چمچ کے حساب سے آپ لوگوں نے اس کے اندر پانی آئیڈ کر دینا ہے آپ لوگ یقین کریں اتنا زبردست میں لیکورٹ تیار کرنے لگی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے بعد کسی بھی برطن کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں جو آپ لوگوں کو روٹی والا تواہ ہے کچھ بھی ہے یہ جو آپ لوگ کو آج میں ٹپ بتانے جا رہی ہوں آپ لوگ اس کے ذریعے جتنا مرضی اس کو چمکائیں میں کہتی ہر برطن صاف اور شفاف ہو جائے گا بہت ہی زبردست ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا لیکورٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب آپ لوگوں کو میں نیکس بتاتی ہوں ذرا غور سے دیکھ لی جگہ آپ لوگ خود دیکھ لیں یہ ہمارا فرائی پین جو ہے وہ کتنا زیادہ جلا ہوا ہے میں کہتی ہی جتنا مرضی آپ لوگ تھک جائیں لیکن یہ اس کی وہ چمک جو ہے وہ واپس نہیں آئے گی لیکن ہم لوگ آج ایسی ٹپ کریں گے کہ میں کہتی ہی یہ چمکدار بن جگہ یہ جو ہے ہر گرمے ضرور ہوتا ہے چالیس پہ میں پاؤ آ جاتا ہے اتنا یہ سستہ ہے یہ ہے جی میٹھا سوڈا ہر گرمے موجود ہوتا ہے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پورے فرائی پین پر اس پہ پھلا لنا ہے اب یہ جو آپ لوگوں نے لیکورٹ تیار کیا ہوئے نا اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اوپر پھلا دینا ہے اچھے طریقے سے لیکورٹ کو پھلا دینا ہے اور آپ لوگ یقین کریں یہ پانچ منٹ کی ویڈیو ہے دو منٹ لگے تھے چیزیں تیار کریں صرف دو منٹ کے اندر آپ لوگ خود دیکھیں گے ساری جو ہماری جتنی بھی اس کی زنگ لگا ہوا ہے کچھ بھی لگا ہوا ہے کالا ہوا ہوا ہے جلا ہوا ہے سارا کچھ اس کا بلکل ہی صاف اور بلکل چمکدار ہو جائے گا اچھا یہ جو ہے ہر گھر میں ہوتی ہے آپ لوگوں نے واشروم کی الہدہ رکھ لے لیے لیکن کچھن کے یوز کے لیے میں نے الہدہ رکھی ہوئی ہے ایک چمج آپ لوگوں نے بھر کے اس کو پر اس طریقے سے پھیلا دینا ہے اب آپ لوگوں نے اگر چھوڑ کے رکھ دیں گے ایک منٹ کے لیے تو اچھی بات ہے نہیں چھوڑنا چاہتے کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے گھروں میں برطن دونے والی وہ سٹیل کی وہ چلنی سی تو ہوگی آپ لوگ وہ لیجئے گا دستانی پہنیے گا میں کہتی ہوں صرف ایک منٹ لگے گا پورا آپ کا فرائی پین جو ہے وہ بلکل کلین ہو جائے گا یہ میں نے لگا کے رکھ دیا ہے لیکن لگا کے میں نے صرف پانچ سے چھ سیکنڈ کے لیے رکھا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے بلکل لائیو کر رہی ہوں جو بھی کر رہی ہوں آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا اب یہ دیکھیں جی میں نے لی ہے یہ دیکھیں میں کہتی ہوں کچھ سیکنڈ ہی ہوئے تھے یہ سارا بلکل اترنے لگ گیا ہے بلکل صاف اور صفاف ہو جائے گا بہت ہی زبردست ہو جائے گا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ ہم لوگ اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا زیادہ آپ لوگ کو زور لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جو لکڑ تیار کیا ہے وہ ہی بہت زبردست تھا آپ لوگ صاف کرتی جائے گا آپ لوگوں کو جلدی سے میں بتا دوں ایسے جلدی سے چینل کو سبسکرائب تو کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ کیسے لگی آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے یہی عمل آپ لوگ طوے پہ بھی کر سکتے ہیں یہی عمل اس کے فرس ٹرائی پے سیکنڈ جہاں جہاں بھی زنگ لگا ہوا ہوگا آپ لوگ وہاں وہاں کر سکتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھ رہا ہے بلکل پریشان نہیں ہونا کچھ بھی اسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے بہت زبردست طریقے سے آپ کا جو فرائی پین ہے وہ بلکل کلین چمکدار ہو جائے گا ابھی میں آپ لوگ کو کچھ سیکنڈ میں کر کے دکھا رہی ہوں لیکن اگر آپ لوگ دو سے تین منٹ لگا لیں گے میں کہتے ہوں ہر چیز آپ کی بلکل کلیر ہو جائے گی کوئی ٹینشن والی بھی اس میں بات نہیں ہے بہت زبردست آپ لوگ اس کو کلین کر سکتے ہیں ابھی آپ لوگ کو میں دھوکے بھی دکھا دیتی ہوں کچھ سیکنڈ میں ہمارا اتنا ہو گیا ہے ابھی آپ لوگ اگین ہلکا سا لگائیں گے تو بلکل صاف ہو جائے گا سیم یہی کام آپ لوگوں نے توے کے لیے کرنا ہے توے کے اوپر سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ لیکل لگا لینا ہے لیکل لگانے کے بعد آپ لوگوں نے میٹھا سوٹا لگا لینا ہے لگانے کے بعد ہر پک لگا لینا ہے میں کہتے ہوں یہ بلکل صاف ہو جائے گا اچھا جی میری پچھلی ویڈیو کو اتنا زیادہ پسند کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں مجھے کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی بہت ہی امیزنگی ٹیپ پیس ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگ کے گھروں میں جس طرح کی کڑائیاں ہیں بے شک وہ بڑے بڑے پتلی لے ہیں کچھ جل گیا ان کے اندر ان کو بھی آپ لوگ سیم اسی طریقے سے صاف کر سکتے ہیں اور بہت ہی بہت ہی امیزنگی یہ طریقہ ہے یقین کریں اتنا زبردست ہے کہ آپ لوگ جب کرو گیا آپ لوگ نے کہنا ہے یہ تو جادو ہی ہو گیا اتنا یہ زبردست طریقہ ہے اور آپ لوگ ہر برطن کو بلکل صاف کر سکتے ہیں اب آپ لوگ کو ریت کو لے کے پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ پہلے کرتے ہوتے تھے اتنے سخت سخت کام کرتے ہوتے تھے کہ ہم لوگ خود بھی سمجھ نہیں آتی ہوتی تھی کہ ہم لوگ اس کو صاف کرتے ہیں لیکن تھک جاتی تھے بازو تھک جاتی تھے لیکن وہ اصل اس کی صفائی نہیں ہوتی تھی اب آپ لوگ نے صرف دو منت کے لیے ایک منت کے لیے لگا کے رکھنا ہے باز میں آپ لوگ نے کسی بھی چیز کر دی اس کو تھوڑا تھوڑا کر لینا ہے Thank you for watching